موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین اسی سارے آئیٹ ہیں ہوتے سانتاروں پہلے بھی کرایا مجلی صاحب اور سوڑ سوڑا کوچھا جنال پیٹر میں آواز بھی ہے سے لوگ شہری ساراں بڑا ٹھوٹ کے پیسے لاکھ ایوینن سویمنگ پول سویمنگ پول اس مجلی صاحب نہیں پتہ لگنا پانی صاحب ہے نئی صاحب آلودہ موساکتوں تازہ کی تنے اسے جراسیم کچھ کوئی ہے پائی نہیں پائی جاکتی میں نے وڈی تھی میں نے سارا اسے بندہ دھا کے مرنہ اکیڈی اکیس بڑھ میں نا سابان تھی میں نیا مختلف مسائل کے آخری شروع تھی میں نیا اس پانی نہ کوئی ملک سے کوئی مقابلہ ہے تازہ فریش کھوئی جو نکلنا پہ آپ اگر اچھے آگے کچھ دی گرمی سردی ہار شاید پشیدی برابر ہوگا موسیقی موسیقی شامی صاحب ہے دھانین جی ٹو ویلتے باؤں ٹھڑا پانی ماشااللہ جیڑا باؤں ٹھڑا پانی باؤں ٹھڑا پانی باؤں ٹھڑا پانی پیدا چاہ گیا موسیقی لھے Ủہ جیڑا پاڤ جیلو اکی موسیقی جی صحیح اس بات حکم اچھکا دیا او انہا پانی یہ دکھاؤ شخصا سمجھا دیا آہے شامی صاحب چاس نہیں آگئی چاس آگئی دکھ چھوڑ گے دی چی گے 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 پیٹر میں کھایا سوڑا پانی کوئی نبایا آنا نال اسے تھے گا ڈھوا باجرہ کیونکہ بکری شکریہاں گھرنا پونا گائیاں شاہیاں پانی وطنیاں لینے نہیں توسی تا مرینے ہو ہر ہمیشہ کوڑ نہیں نہیں چاچہ اوراں ویڈیو جہاں نے جنہا رات ہوا بلکل میں لینے تھے نال وطنیاں چاچہ اوری چاپانی لینے وطنیاں چلو شامی صاحب ماں ایدھائی کوڑا کر سٹا بیتا کھا چلو بائی شامی صاحب ہے کھاؤ نا جی باجرہ دیتے را دھا پاھے پانی پاھے پانی آیا ماشاء اللہ مالی شاہلی را دھیوئیان ہے کیڑی کےڑی شاہینی را دھیوئیان ہے صاف پانی خوئی روشن ردگنا پاہ اور اندھے ہیں نائی سے بات جایاں کبھی نائی نو سے تازی پکاؤنا مطلب کھات کو یہ پا جڑی سٹے ہیں کنکتلی کونوں سٹے ہیں سمجھو کہ ہیک جڑا شامی صاحب پاک صاحب یار اس دور چکرنا بغیر خالی شہیں ملیں بغیر کھا دونے ہر شہیں نہیں شہر لاوے نال چکی شہر یہ بزرگ موجود ہیں اور یہ کھوئی نہ پانی نکل نہ پا کھوئی نہ کھات زریلے کوئی شہیں نہیں لیں خالی سبزی ہر کے سامنے یہ کھوئی تیسی ولی را دیویاں وہ بھی تیسی ولی را دیویاں کیا بات ہے کیا بات ہے بالکل ایسی ہے ہی باجرے لگوائی زبردست کے سامنے پانی پہ لگنا اور خیر میرے اللہ نشکر ہے ناظرین ایسا کھوڑ نہیں مارا اے ترانیاں خیرانیاں ٹینڈے قدونیاں والا موجود ہیں تے انہاں صاف پانی لگنا بالکل اکا خالص تے ٹچو بیت ہاتھ ان وقت تھی سالے تھی سی سبزی ان وچے سین خوتی تے ریڑی تے جندری تے بان کے تے امام گینی صاف ستھرا تے انہاں نیوات کھامنے نی آبنی چاستے مینا کامرامین اگر نیڑے گھین کے آوے اے تارے اے اے وڈی تھی سی اے وڈی تھی سی اے لگی کھلی سونے پھول چاہی کھلیاں بوٹیاں نال مرچنیاں بوٹیاں اللہ تے کل نظارے کل ہم عوام بالے ملکان چاہی تھی تے کومیٹ کرے نہیں بھائی سوشڑی زبان تے مٹھی زبان سون گینیاں تے چے سکوٹ تے لیکن جیڑی اسیڑی میاں لیا لے سریکی لوگ اسیڑی زبان بساند بھی کرے نہیں تے نال اسیڑی لکھنے کی کھا چلی بڑھنے لیکن ان جیڑی نکل کرے نہیں اس نے بھی ایک کونچ سکوٹ آنا انہوں نے مہین چوٹ جی کدے بہنا پاں آہ آہ خلوطا آہ توڑا مہینڈا مہینڈا آہ وہ ویڈیو نا بڑھائی ماشاءاللہ زبردست مردہ کرنہ آہ 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 ناظرین تو ساں ایک اور غلط سام ہے بھئی اسی کوشش کر ساں بھئی اس نے آہ 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 اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ پانی پرے ہیں گھڑے پرے ہیں پرے ہیں چھرکیں ختم ہو گئے ہیں مطاق نہیں ہیں لیکن خانے پہنے پرے ہیں انسان بڑا ارمار لگنا اسی بھی خوش قسمتی ہے کہ اسی نائنٹیز میں نوی دہائی نہیں وہ آخری شاید نسل آئی ہے جنہاں کچھ حد تک وہ پرانے مناظر بھی بیٹھ ہیں اور اساں یاد ہیں اور ہر اسی ختم ہونا بیٹھنے جس نے اساں زیادہ تک لیٹھتے ہیں بارال انتہائی زبردست قسم نہ محول تھا تو سویہ گی تھا بھائی نی اساں رومانوی انداز ایت فیلمہ نے دکھایا میں لائے جہاں پکا سارے شبر بڑا بھائی بنجی شامی صاحب چھاں بنجی شامی صاحب چھاں والے پاس اگھتا ہے اسلام علیکم ہاں ہماری کافی ساری آرڈینس جو ہے جو ہماری پرانی آرڈینس ہے وہ دیفینٹلی لوکل ہے چونکہ مقامی ہے اس کا ہماری مقامی بولی جس کو ہم ہند کو یہ عوانکاری کہتے ہیں سمجھ آتی ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ اب ہماری آرڈینس جو ہے وہ کافی زیادہ گروہ کر گئی ہے اور اس میں پورے پاکستان سے بلکہ ہندوستان پنجاب سے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے میں اردو بول رہا ہوں تاکہ اس کی جو ہے میکسیم لوگوں کو انڈرسٹیننگ ہو اور یہ جس طرح کی چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ خاص طور پر پنجاب کی ثقافت کے حوالے سے پنجاب کی رہنسین کے حوالے سے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں اور آج سے اگر کچھ سال ہم پیچھے چلے جائیں تو یہی طریقے اور یہی چیزیں تو جو ہے وہ زیر استعمال رہی ہیں لوگوں کے اور بڑے قدرتی طریقے تھے جو خالص تھے پیورت تھے وہ استعمال میں رہی ہیں اور آج بھی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج بھی اس طرح کی طریقے الحمدللہ یہاں سے ناپید نہیں ہوئے ختم نہیں ہوئے وہ اس طرح جیسے تک کہہ رہا ہوں موجودہ دور میں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ایڈوانسمنٹ کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر اگر ہم صحت کی بات کریں ہم تندرستی کی بات کریں وہ بگڑتی جا رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو بگڑتی جا رہی ہیں دنیا دوبارہ آرگینک چیزوں کی طرف آ رہی ہے دنیا چاہ رہی ہے کہ انہیں پیور چیزیں ملیں بغیر خاد کے بغیر فرٹلائزر کے بغیر آلودگی کے انہیں چیزیں ملیں اور دنیا اب ان ریسورس کی طرف بھی واپس منتقل ہو رہی ہے جو انتہائی پیور ہیں اور نیچرل ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مشینری کی بات کریں اگر آپ نئے طریقوں کی بات کریں ان میں امپیورٹیز جو ہے وہ شامل ہیں تو دنیا دوبارہ چاہتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں وہ اگری کلچر کو اگری کلچر کی جو خالص ٹھیک ہیں انہیں پروموٹ کریں ٹھیک ہے اور انسانیت کو جا ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بھلائی اس وقت پاکستان کی اگر بات کریں تو اسی میں ہے کہ ہم لوگوں کو دوبارہ دہاتوں کا رخ کرنا چاہیے دہاتوں کا جو ایک خالص ماحول تھا اس کو ریوائیو کرنا چاہیے خاص طور کی روک تھام جو ہے کٹائی کی روک تھام بہت زیادہ ہونی چاہیے شدرکاری مہم کا آغاز پورے پاکستان میں ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں شدرکاری کریں خود کو بھی بچائیں آنے والی نسل کو بیٹھائیں اور اپنے ملک کو بچائیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی